نمسکار مطرو مطرو تراثدی زندگی میں آتی ہیں اور پریویش میں بھی آتی ہیں ویبستہ میں بھی آتی ہیں لیکن کچھ تراثدیاں ہم سویم نرمت کرتے ہیں جوشی مٹ میں آج جو آپ الیکٹرونک چینلز پر اور اخباروں کی جو سنبیدن شیل ریپورٹنگ ہے ان میں آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہی چیزوں کے لیے آنسوں کو دکھانے کے لیے ٹی آر پی کے لیے یا سیل بڑھانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے مطرو ہوتا ہے کئی بار تراثدیاں ایسے بھی ہوتی ہیں جو کریئٹ کی جاتی ہیں لیکن یہ تراثدی ہم نے سویم بنائی ہے یہ معنو نرمت تراثدی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور وہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس کے بارے میں پتا تھا کہ یہ ہوگا کوئی ایسی سنبھامنا یا شنکہ جب کن منانے لگتی ہے تو اس وقت سویم پورا کا پورا تنتر جاگ روک ہو جاتا ہے کہ نہیں ویوستہ جاگ روک ہو جاتی ہے کہ نہیں ایسی تراثدی کو ہونے نہیں دینا لیکن یہ سنکیت تو بہت دیر سے مل رہے تھے اور یہ سنکیت انیس سو ستر میں بھی تب بھی مل گئے تھے جب پریہ ورن کے کشیطر میں سنگلکشن کے کشیطر میں بہت ہی چرچت نام سندرلال بہو گنا اور ان کے ساتھ چنڈی پر ساتھ بھٹ جو ساماجک کرتا بھی تھے ساماجک کاری کرتا بھی تھے اور گاندھی وادی ویچارک بھی اس روپ میں بھی ان کو لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد کامریڈ گوبن سنگھ راوت اور اس کے بعد گوران دیوی یہ سارے نام کچھ ایسے ہیں جن لوگوں نے بڑے پربل طریقے سے یہ چیت آمنی آج سے لگ بگ پچاس برس پہلے آدھی صدی پہلے دے دی تھی کہ یہ ایک دن آئے گا اور یہ تراثدیاں گھٹیں گی ان سے بچنا ہے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ چپ کو اندولن جیسے جو ایک جاگ روک کرنے والے جو ایک اندولن ہے وہ آرم ہونے چاہیے اور ان کا اثر ہونا چاہیے وہ پرباوت پادکتہ ان میں آنی چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ تھے کہ جوشی مٹ میں بھور اصاب جو ہے زمین کا کھسکنا دراریں پڑنا یہ پہلے چنڈی پرساد بھٹ نے اس بات کا نوٹس لیا تھا اور انہوں نے اس معاملے کو تب کی پردھان منطری کے سنگیان میں لکھت روپ میں اور وقتقت روپ سے نقشوں کے دوارہ سمجھانے کا پریاس بھی کیا تھا یہ سارے کی ساری سرکاری کاغذات میں یہ چیزیں بلکل درج ہیں لیکن کوئی بدلاو ستی میں نہیں آیا اور انیس سو چھہتر میں ایک مشرہ کمیٹی بنی تھی اس نے بھی یہی ریپورٹ دی تھی کہ اس میں پراشین شہر کو اس کے دنسنے کا خطرہ ہے یہ بہت ہی مہتوپورن نگر ہے مہتوپورن آبادی ہے یہاں یا دی ایسی کوئی تراستی گھٹتی ہے تو یہ پورے کے پورے مانوی پریویش کے لیے شرمناک ہوگی شرمناک اس لیے ہوگی کہ یا تو ہمیں پتہ نہ ہو آقسمیک روپ سے کوئی پراکرتک آپدہ وہ بات الگ ہوتی ہے لیکن یہ آپدہ ہم نے ان لوگوں نے سویم نرمت کی ہے سویم آمنترت کی ہے اس کو بلاوا دیا ہے کہ آؤ ہم لوگ پرتیکشاہ میں رت ہیں اور جب بھی آپ ہم پہ برسو گئے جب بھی آپدہ آئے گی جو ہوگا دیکھا جائے گا اور ہم بڑے مس طریقے سے جیسے کسی پرکار کے نشے کے پربھاؤ میں ہیں ہم نے اس پرکار سے اس کو انیم منسکتہ کے ساتھ لیا ہم نے اس بات پر کوئی گمبھیر درشتی کون نہیں اپنایا اور دھیرے دھیرے مطروں یہ ہے کہ اب چار دھام یاترہ کی یوجنہ بنی چار دھام یاترہ کی یوجنہ بننے سے سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ پورا کا پورا ویوسائی کرن شروع ہو گیا ہوتل ریزارٹ نہ جانے کیا کیا ریسرہ اور جو ٹھہرنے کے ستھان تھے دھرم شاہ لائیں سبھی پرکار کی صوبی دھاؤں سے سمپن سب کا اندھا دھند نرمان شروع ہو گیا کیونکہ اگر یہ استیدھی آتی ہے تو اس میں نشطت روپ سے بہت کچھ سامنے آتا ہے بہت کچھ اوبر کر سامنے آتا ہے اور اس کے بعد ڈرینیج سسٹم سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آبادی تو اس کے ساتھ بڑھنی تھی لوگوں نے آنا ہی تھا لوگوں نے اچھے اچھے سندر سے مکان بھی پہاڑوں پہ بنا لیے اس ایک شیطر میں بنا لیے سارا کچھ ہو گیا اور بیس پچیس ہزار کی آبادی والا ایک شہر بھی پورا پورا بس گیا ویوسائی کرن پورا ہو گیا اب اس وقت آبادی کا انمان ہے کہ لگ بگ پچیس ہزار لوگ جہاں پر رہتے ہیں لیکن جہاں بیس پچیس ہزار لوگ رہتے ہوں جہاں آواسی ویوسطہ ہو جہاں ویوسائی کرن ہو رہا ہے کمرشلائزیشن ہو رہی ہے زمین کے ریٹ ایک دم بڑھ گئے ہیں نرمان ایک دم تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے اس شیطر میں ڈرینیج کی ویوسطہ کسی نے کی ہی نہیں آج تک وہاں ڈرینیج کی کوئی ویوسطہ نہیں ہے یہ ایک بڑی گمبیر بات ہے اور گمبیر بات اس لیے ہے کہ یہ ہم لوگ پرمپراؤں سے جڑے ہوئے ہیں جڑے رہے ہیں اور یہ تو بھورا صاحب ان دنوں میں برسات کا موسم بھی نہیں ہے جب برسات کا موسم ہوتا کسی بھی دائیو یوگوش یہ برسات کا موسم ہوتا تو نشطت روپ سے پوری کی پوری آبادی جہاں وہ دھس جاتی اس وقت لوگوں کو نکالنا بھی سمبھو نہیں ہوتا اور تھوڑا سا میں آپ کو مطر جوشی مٹ کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ہے کیا کہاں پر ہے اور اس کو تھوڑا سا جان بھی لیں کہ جوشی مٹ جسے ہم کہتے ہیں اس کا نام پرانا جوتر مٹ بھی تھا اور یہ کرن پریاغ سے لگ بگ پچتر کلومیٹر کی دوری پر ہے اور چمولی سے ففٹی نائن انسٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ہے اور یہاں سے جو وشنو پریاغ ہے یہ کیول بارہ کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ اس کی ستی ہے یہ چمولی جنپد کا ایک انگ ہے اور بدرینات سے بھی پتیس کلومیٹر پہلے الک نندہ کے بائیں اور یہ ستھ ہے اس کے بعد بدرینات کی یادترہ ہوتی ہے اب آپ یہ مانیے کہ اگر یہ جوشی مٹ دوپتا ہے جوشی مٹ سماپت ہوتا ہے تو بدری دھام کے جانے کا راستہ کون سا ہوگا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور یہ ساری کی ساری سمجھ سے آئیں ہم نے سوئم پیدا کی ہیں اور یہ مانا جائے گا کہ بھگوان بدرینات کی جو پوجہ ہے وہ بھوشے میں کسی بھوشے بدری میں ہوگی وہاں تو ہو نہیں پائے گی جہاں مندر آج کی ستی میں ہے اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے جن آدھی شنکرہ چاریہ کی ہم بات کرتے ہیں جن کو ہم پوچھتے ہیں جن کو ہندت وقہ سب سے بڑا ستمب مانا جاتا ہے اور ان شنکرہ چاریہ نے یہاں پر اپنی پیٹ ساپت کی تھی اور تپسیہ بھی یہاں پر کی تھی لمبی چوڑی کافی تب کرنے کے بعد انہوں نے یہاں پر شیطوت کے پیڑ کے نیچے کہتے ہیں انہوں نے تب کیا تھا اور تب کرنے کے بعد انہوں نے یہاں پر اپنی پیٹ ساپت کی انہوں نے دیش میں چار کونوں میں جو شنکرہ چاریہ مٹ ساپت کیے تھے جوشی مٹھ بھی ان میں سے ایک تھا جوتر مٹھ اسے تب جوتش مٹھ بھی کہتے تھے اور جوتر مٹھ بھی کہتے تھے اب بادی شنکرہ چاری نے جس جگہ پر تفسیہ کی ہو اس اسطان کے بارے میں بھی ہم دھرم گھیرو لوگ بھی جدی گمبیر نہیں ہیں اسطان کی رکشہ کے بارے میں تو یہ مترو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کس طرح سے ہم لوگ آہ صرف آپ چارکتاؤں میں بشواس رکھتے ہیں اور آستھاؤں میں بھی ہمارا درشتی کون ہمارا رویہ آپ چارک ہی رہتا ہے اس میں بھی زیادہ ہمیں لینا دینا کچھ ہوتا نہیں ہے اب وہاں پر ہم نے پی ڈالوڈی کا ریسٹ آوس بھی بنا دیا ڈاک بنگلے بنا دیئے لوگ نرمان ویبھاک کا ایک ریسٹ آوس وہ بھی وہاں پر وہ تو ہے ہی اس کے ساتھ ایک تیرت یادیوں کے لیے ایک اسپتال بھی جس میں اسائی سی بے وستائیں ہیں وہ بھی ہم نے نرمان اس کا بھی کر دیا لیکن یہ نہیں دیکھا یہ ستھل بچے گا کیسے جس ستھان پر یا جس آبادی میں آپ یہ مانتے ہوں کہ اس میں نکاسی کی وستہ ہی کوئی نہ ہو اور وہ پہاڑی کشیطر ہو تو اس کشیطر کو اس آبادی کو اس پویتر ستھل کو بچانا اسمبھو ہے یہ بات آپ کو آج تو سوی کار کرنی چاہیے اب دنیا بھر کے وشش اگے لگے ہوئے ہیں سمیتیاں بنی ہوئی ہیں اور جو بھی ویگیانک انوشیلن بھی وہاں کام کر رہا ہے جو کندری ٹکڑیاں ہیں کندری ارد سینک بلوں کی وہ بھی اور جو ریپیڈ ایکشن فورس ہے آر ای ایف اس کی ٹکڑیاں سبھی لوگ وہاں پر لگے ہوئے ہیں لیکن ان سب کے لگنے کے باوجود مترو کیا جوشی مٹ کو دھسنے سے پوری طرح دھسنے سے یا اس کو عطیت کا حصہ بننے سے کوئی روک پائے گا اس دشاہ میں کوئی گمبیر پریاس ابھی تک سامنے نہیں آتا اور یہ بے حد چنتہ کا بشہ ہے اور جہاں جہاں بھی دستیس روپ میں بھی آپ ہیں چاہے آپ نیٹ پہ کام کر رہے ہیں آپ اپنے کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں آپ نے سندیش ضرور سرکار کے کانوں میں ڈالیے کہ یہ جو وراثت ہے اس سے اس طرح کی چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ اکشم میں اپراد ہے اور اس اپراد سے بچا جانا چاہیے دھنے والے